پنجاب گروپ آف کالجز طلبہ کی فنی صلاحیتوں کو نکارنے میں پیش پیش قومی سطح پر سجی روبوٹیکس نمائش طرافی پھالیا کیمپس نے جیت لی طلبہ نے مختلف پروجیکٹ میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا پنجاب گروپ کی تعلیم کو جدید اقاضوں سے ہم آنکھ قرار دیا گیا آتف پرویز کی ریپورٹ دیکھیں تعلیم اور مہارت کا حسین امتزاج پنجاب گروپ آف کالجز کا مزاج انٹر سٹی روبوٹیکس نمائش دو ہزار تیس کی کامیابی کے بعد اب قومی سطح کے مقابلے چودہ شہروں سے پنجاب گروپ آف کالجز کے طلبہ نے بیالیس پروجیکٹس نمائش میں پیش کیے انٹرمیڈیٹ لیول کے بچوں نے ٹکنالوجی کی مدد سے روز مرہ اور انڈسٹری کو درپیش مسائل کا حل پیش کیا مہمانے خصوصی ڈی جی فارنزک ڈاکٹر اشرف طاہر ڈی سی ایم سپار کو ڈاکٹر یاسر اور ڈیریکٹر پنجاب کالجز آرف چوہری نے بتایا کہ طلبہ کو روبوٹیکس لاب سہولت دینا پنجاب گروپ کا ترہ امتیاز ہے جس کا طلبہ نے بھرپور استفادہ کیا بچوں کے زیل میں اتنے آئیڈیاز ہیں اور اللہ کرے کہ ہمارا ملک میں کوئی ایسا انوارمنٹ بنے کہ ان بچوں کو ان کے ایڈیاز کو ایزیکیوٹ کرنے کے لیے ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے جو اپرچنٹیز ہیں وہ سٹیٹ لیول پہ مل سکے طلبہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے روز مرہ زندگی کے مسائل کا حل پیش کرنے کی کوشش کی ہے ہم نے بائیولوجیکل اور ریبوٹکس کو جوائن کر کے اپنے پلانٹس کو موس سوٹیبل انوارمنٹ دینے کی کوشش کی ہے تاکہ ہم میکسیمم اور ویسٹ کوالیٹی یل کو اٹین کر سکیں ہم نے آٹومیٹک وارٹر منیجنگ سسٹم ڈیم کے اندر فیٹ کیا اس کا پرپس یہ ہے کہ جب ہمارے ڈیم کا بارٹل لیول اپ ہوگا تو ڈیم کے ڈوز اپنے آپ اوپر ہو جائیں گے اور جب بارٹل لیول کم ہوگا تو ڈیم کے ڈوز اپنے آپ کم ڈاؤن ہو جائیں گے روبوٹکس نمائش اور مقابلوں کی ٹیم ٹرافی پھالیا کیمپس نے حاصل کی جبکہ رنر اپ ٹرافی لاہور بی ریجن کے حصے میں آئی تقریب تقسیم انعامات کی سربراہی ایم ڈی پنجاب کالج آغا تاہر نے کی مجموعی طور پر سات لاکھ مالی انعامات، ٹرافیز اور سیٹیفیکیٹس تقسیم کیے گئے